الحمد للہ وکفا سول و پارا سورہ مریم آیات مبارکہ تیس اور اس کے بعد بی بی مریم جب اپنی قوم کے ساتھ جب اپنی قوم کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے آئی تو انہوں نے ایک دوشیدہ کے گوڑ میں بچے لیو آنا اس کو اچھی نگا سے نہ دیکھا تنقید تھی تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی جانب اشارہ کیا کہ میں کچھ نہیں یہ بچہ آپ کو جواب دے گا انہوں نے مزید تعجب کا اظہار کیا ہم اس سے کیسے گفتگو کریں یہ گود میں بچہ ہے اسی وقت اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا آج کے ہمارے سبق میں وہی آیات ہے الفاظ شریفہ کی معانی قال انہوں نے کہا یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بشک میں ہیں عبداللہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو آتینیل کتاب مجھے کتاب عطا فرمائیو انہوں نے کتاب سے مراد انجیل وَجَعَيَنِي عَرْ مُجھے بَنَایَا نَبِي یا نَبِي وَجَعَيَنِي عَرْ مُجھے بَنَایَا مُبَارَكًا بابرکت اَيْنَ مَا كُنْ جہاں کہیں میں ہوں وَعُصَى نِي عَرْ مُجھے تَعْقِیدی حُقْم دیا بِسْسَلَا نَمَازْكَا وَزْلَكَا اَرْدَخَاتْكَا مَا دُمْتُ حَيَّا جَبْتَكْ مَنْ زِندَا هُمْ وَبَرْم بِوَالِدَةِ اور والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا وَلَمْ يَجَعَلْنِي جَبْبَارًا شَقِیَا اور نہیں بنایا مجھے جببار بدبخت وَسَلَامُ عَلَيَّا اور مجھ پر سلام يَوْمَ مُحِد جس دن میں پیدا کیا گیا وَيَوْمَ عَمُوت اور جس دن میں مروں گا وَيَوْمَ عُبْعَسُ حَيَّا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا با محابرہ ترجمہ انہوں نے کہا یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں انہوں نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور انہوں نے مجھے نبی بنایا اور انہوں نے مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں اور انہوں نے مجھے تعقیدی حکم دیا نماز کا اور لکات کا جب تک میں زندہ ہوں اور واردہ کے ساتھ نیکی کرنے والا اور انہوں نے مجھے جببار بدبخت نہیں بنایا مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا کیا گیا جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا ان آیات میں عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ بیان کیا اس میں پنک فضائل کا ذکر ہے اور سب سے پہلے پنک اللہ کے لئے غلامی کا ذکر ہے کہ میں کون ہوں اور میرا اور اللہ کا بہنی رابطہ کیا ہے میں غلام ہوں وہ آقا ہے یہ جو تیر میں سے ایک خدا بنانے والے اللہ کا بیٹا بنانے والے پن سب کی نفی ہے فرمایا یقیناً میں اللہ کا بدہ ہوں جنہوں نے مجھے بیٹا کہا تیر میں سے ایک خدا کہا وہ غلط ہیں حقیقت یہ آتا ہے انہیں کتاب انہوں نے مجھے کتاب بھی یعنی انجیر تورات موسیٰ علیہ السلام کو انجیر عیسیٰ علیہ السلام کو اور قرآن کریم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو و جعلنی اور انہوں نے مجھے بنایا نبی یا نبی نبی اللہ بناتے ہیں زمین تو کوئی نہیں بناتا ہے جھوٹی نبوتیں زمین پہ بنتی ہیں گورے کائے بناتے ہیں سچی نبوت عرشوال رب عطا فرماتے ہیں اللہ یستفی من المالا اکت رسوان و من الناس اللہ تعالی فرشتوں میں اور انسانوں میں چھنتے ہیں رسول چھناو کون کرتے ہیں سمندر پار سے گورے کر کے نہیں کسی کے جھوٹا نبی ہونے کے یہ بات ہی بہت کافی ہے کہ میڈن کہاں اور نبی رب کا غلاب ہوتا ہے بدیشی حکمرانوں کا ایجنڈ نہیں ہوتا و جالنی مبارکہ اور انہوں نے مجھے بابرکت میں کہاں اینما کنت اللہ اکبر جہاں بھی میں ہوں گا یہ اسلام ہے یہ کن کی تعریف بیان کر رہے ہیں عیسائی محمد کریم صلی اللہ وسلم اس طرح تعریف کرتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے اگر یہ نہ ماننے تو مسلمان نہیں باقی بات تو بات یہ اللہ کی بات قرآن پاک میں جو بیان کی یہ نہ ماننے وہ مسلمان ہی نہیں یہ ہے مذہب آفا کی یونیورسل عالم عالم گیر وَاُوْسَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَا اور انہوں نے مجھے حق نیت تعقید وصیت لوگ تو کرتے ہیں مرتے اللہ تعالی معاذ اللہ وہاں تو یہ کہانی نہیں ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں نہ ان کو زندگی کسی نے دی ہے نہ کو ان سے چھینے گا اس کو دی گئے اس سے ری جائے گی اس کو کسی نے دی نہیں اسے کون لے گا پھر عوثانی کہاں سے آیا یہ ہمانے تعقید حکم دیا نماز کا اور زکاة کا جب تک میں زندہ رہوں اور ماں کے ساتھ واحدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا اور مجھے جبار بدبخت نہیں بنایا اور مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا کیا گیا جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤ راجانے ان آیات کریمہ میں کیا کیا باتے ہیں راہی جانے تھوڑی بہت ٹھوٹی ٹھوٹی بات جو کچھ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے سمجھ میں آئی ہے ارض کرنے کی آجزہ نہ کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہو تو اللہ قبول فرمائے اور دو میں اتارے غلط ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے پہلی بات جو انہوں نے کہی اللہ کا غلام ہو بندہ ہو ان کا کہ یہ بولیں گے کہ میں بغیر باپ کے ہوں تو کچھ نہیں تو کہیں بعد اوپر نہ رہ جائیں اس طرح کے بدبختوں نے بعد میں کیا ابتدا ہی اس سے کی میں اللہ کا غلام ہوں آتانی الکتاب آتانی پاسٹنس ہے تیو ماضی ہے اسی طرح نگاہ جمع یہ عوثانی جعلانی عوثانی ورہم جعلانی یہ سارے کے سارے ماضی کے سیغے ہیں کیوں ہے یہ باتیں ماضی میں تھی یا مستقبل میں ہوگی جب عیسی علیہ السلام بہول رہے تھے اس وقت اس وقت نبی تھے فیچر میں ہوگا اس طرح جتنی باتیں ہیں اب ماں کی گورد میں تو نماز پڑھیں گے زکاة دیں گے تو پھر ماضی پاس ٹینس کیوں لائے اللہ نے پہلے سے بنائے ماشاء جو جوابات میں پڑھے ہیں راجانے کتنے جوابات ہیں پہلا جواب وہی جو رانیت صاحب نے دیا مقصود یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں لکھا گیا اور وہ کب سے لکھی ہے وہ زمین کے بنانے سے پہلے سے تو فیل ماضی ہے نہ حال ہے نہ استقبال ہے نہ پریزنٹ ہے نہ فیوچر دوسرا معنی زمانوں میں یہ دستور ہے کہ اقی بات جو آئندہ ہوگی اس کو بیان کرنے کے یہ زمانہ ماضی میں اسے بیان کرتے اِنَّا عَطَيْنَا كَوْسَر یقیناً ہم نے آپ کو قوصر عطا فرمائی جب آپ دنیا میں تشریف فرماتے قوصر دی گئی تھی سورہ نحر تعلیات کریمہ اَتَا عَمْرُوا فَلَا تَسْتَعْجِهُ اللہ کا حُکم آگیا یعنی قیامت اب تم جلدی نہ درو آیا ہے اتنا قطی ہے گویا کہ آ چکا ہے ایک اور بات کتاب سے مراد انجیل ہے مبارک ہے کہاں جہاں بھی ہو وہ مبارک وَا أَوْسَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَا مَا دُمْتُ حَيَّا توجہ فرمائیے اللہ تعالیٰ نے مجھے تاقیدی حُکم دیا اب گود میں ماں کی گود میں جن باتوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اللہ کے حکامات تو بہت زیادہ ہیں تو ان میں سے جو گلی چونی جن باتیں کر رہے ہیں ان کی حیثیت باقی باتوں کے برابر ہوگی یا اس سے زیادہ ہوگی تو نماز کی کتنی سخت احمیت کہ ابھی گود میں ہیں تو تاقیدی حُکم کا بیان کر رہے ہیں اور اسے طرح زکاة اور اس کے بعد مزید سنیے یہ نماز اور زکاة کا جو حکم ہے کتنی دیر کے لیے ہیں یہ جو پہنچ گیا بزرگ اب کی نمازیں ان کی معاف ہو گئی ہیں ننگے شاہ نمازیں معاف روزے بھی معاف کیوں ملک صاحب یہ عیسیٰ علیہ السلام سے اوپر ہے وہ کہیں نہیں پہنچے یہ ننگے شاہ تو پہنچ گیا ہے تو ساری نمازیں روزے معاف ہو گئے ہیں اور زبان بھی آبے زمزم سے دھوئی گئی اب جو چاہے صبح ہوئے ایسے ہی ہوتا ہے اور جتنی بڑے گاری بہوئے گئے ہیں اتنی زیادہ مراد پوری ہو جائے گی خوش ہوتے ہیں اور اگر سوٹی رکھ جائے تو پھر پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گا آئندہ انتخاب میں پتہ نہیں پھر کیا بن جائے گا فضول باتیں یہ باتیں ہیں یہ بہسیں کہیں جائے ہیں آئیے ایک اور مقام در عدیفی چولمہ پارا سورہ الحجر آخری آیت شنیفار وَعْبُدْ رَبَّكْ وَعْبُدْ رَبَّكْ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہے ہیں اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو یقین یعنی موت کا وقت آ جائے اللہ اکبر ان ایسا کائنات میں کوئی ہے اللہ کے بات مقروب میں سب سے بڑے ان ایسا اللہ نے کوئی بنائے لے اور نہ بنائیں گے تو کیا حکم ہے انتقال ہونے تک عبادت سے چھٹی ہے قاضی ابو سعود رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں لکھا دُم عَلَتْ تَعْ مَا دُمْ تَحْيَا جب تک زندہ ہیں عبادت پر حمیش کی کیجئے من غیر اخلال بہا وَلَا ذَحْذَة اس میں ایک لمحہ بر کوتا ہی نہیں کریں لمحہ بر تو یہ ایک درستہ آگئے بابا جی آئیے سبق کی طرف یہاں سے یہ بات اچھا طرح نوٹ کیا رہی جی رمضان ازاں کی خضر سے آرہا ہے اللہ میں رمضان بھی نصیب کرے روزے بھی نصیب کرے ترابی بھی اور لا لحکت تو قدر بھی نصیب فرمائے کتنے لوگ رمضان میں تشریف لاتے ہیں اس کے بعد چاند آیا اور وہ بھی چاند ہو گئے اپنے عمال کو برباد کرنے وجہ پاڑے ہیں نماز شوال میں بھی ہے رمضان میں بھی ہے شعبان میں بھی ہے اور ایک نماز اثر کی چھوڑنے سے ارادہ تن عمال برباد ہو جاتے ہیں وبر رمض والدہ تھی اسی بات پر انشاءاللہ آج کا سبق ختم اور توجہ کرنے ساتھ خاص طور پر نوجوان بیٹھے اور والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا اور نہیں بنایا مجھے جبار بدبخت مفسیرین بال میں لکھا دو باتیں امیرتف توجہ فرمائی جو ماں کے ساتھ نیکی نہیں کرتا وہ جبار اور بدبخت وہ خوشنصیب نہیں ہو سکتا انساء والا نہیں ہو سکتا جو ماں کے ساتھ اچھا سوک نہیں کرتا اس سے پہلے سفر میں دیکھوئی جیے جب جہیعی علیہ السلام کا ذکر ہوا وبر رم بی والدہی پڑھئے اور وہ والدین وہاں والدین تھے یہاں والدین والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا اور نہیں تھے وہ جبار نافرمان ماں ہو تو ماں ماں باپ ہو تو ماں باپ ان کی نافرمانی کرنے والا جبار ہے نافرمان ہے بدبخت اور جو ماں باپ یا ماں ہے تو ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا امید ہے انشاءاللہ بدبختوں میں نافرمانوں میں نہیں ہوگا اس لیے مقام سے انشاءاللہ کل کے سبق کا آغاز ہوگا اللہ کہیں سنیں بات کی غلطی کو معاف فرمائے اور ٹھیک بات کو افنی احمد سے قبول کو افنی احمد سے قبول نہیں ہے نہیں ہے موسیقی